بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کے اپنی میزبان پاکیزہ خان اور میں ہوں محسن عباس جعفری آپ دیکھ رہے ہیں بیٹر نیوز دمات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر بطول فدر حسنین خلیفت المسلمین امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کو چالیسویں ہجری کے رمضان کی انیسویں سہری کے بعد فجر کے وقت دوران سجدے میں لاعین خارجی عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے ضربت لگائی ایک اس رمضان مبارک کو آپ کی شہادت ہو گئی جو کہ ہمارا آج کا پروگرام ہے وہ انکاروں کے حوالے سے ہوتا ہے تو ہم نے اس چیز کو ایڈ کیا ہے کہ رمضان کے حوالے سے بھی کچھ آپ کو بتائے جائے تو ہمارے ساتھ آج ہمارے ایک گیسٹ ہیں بہت اچھی فنکار ہیں اور بہت ہی سیدھی فنکار کے بیٹے ہیں رب سویل عباس صاحب کے بیٹے ہیں مہیر عباس صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی لائف کیسے چل رہی ہے وہ ان دنوں میں رمضان شریف میں کیونکہ ہر جگہ پر ٹھئٹر کا جو کام ہے یا ہمارا شعبیس کا کام ہے تھوڑا کم ہوتا ہے نہیں بند بھی ہو جاتا ہے تو وہ ان دنوں میں کیسے گزار کر رہے ہیں کیسے اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں ان سے کچھ پوچھتے ہیں جی لائف بھائی کیسے نہ ہو جی والکم اسلام موسین عباس صاحب اور تھینکیو تھینکیو سوہ مچ تہہ دل سے کہ آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا پاکیزہ وید موسین عباس خوبصورت پروگرام الحمدللہ میں آپ کا گیسٹ بنا اور جیسا کہ آپ نے آغاز کیا بڑا خوبصورت آغاز کیا اور اب آپ خود دونوں بھی آرڈسٹ ہیں میں آپ کو یہ بتانا سمجھتا ہوں ضروری کہ آرڈسٹ ایزی ہوتے ہیں ماہ رمضان میں کیونکہ تھیٹرز کلوز ہوتے ہیں ہم بلکل ایزی ہوتے ہیں اور جسے سمجھ لیں آپ کے پرباش ہو جاتے ہیں ہم ہر کام سے تو گھر میں بس بیٹھ رہے ہیں اور ماہ رمضان کے مزے لے رہے ہیں اللہ کی رحمتوں کے اور روزے رکھ رہے ہیں اور بس کام تو ہوتا نہیں ہے ان دنوں میں بس اللہ اللہ کر رہے ہیں اور زیادہ کوئی مسروفیات نہ تو دن میں ہوتی ہے آرڈسٹوں کی اور نہ ہی رات میں کیونکہ تھیٹرز کلوز ہوتے ہیں باقی یہ ہے کہ جو آرڈسٹ سیٹ بزنس کر رہے ہیں وہ اللہ کی ان پر خاص رحمت میں سمجھتا ہوں وہ فیمیل آرڈسٹ ہیں وہ میل آرڈسٹ ہیں وہ گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں وہ سرکاری جابز کر رہے ہیں پرائیویٹس بزنس ان کا کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کا روزگار کا بانہ بنایا ہوا ہے باقی جو آرڈسٹ نہیں کر رہے ہیں وہ صفیت پوش جو ہم جیسے لوگ ہیں اللہ ان کا گزارہ بھی پورا کرتا ہے اور اللہ میں تو یہ کہوں گا چینل کے آپ کے ذریعے خوبصورت میسج کے نوے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ ہر آرڈسٹ کی ہر انسان کی صفیت پوشی کو مرتے دم تک قیم و دیم رکھے نیر صاحب بے شک وہ واحد اللہ شریک ہے وہ ہر بندے کی پوری کرتا ہے رزق کا اس نے وعدہ کیا تو وہ ہر بندے کو دیتا ہے چاہے وہ پتھر میں ایک لیڑا ہی کیوں نہیں ہے میرا سوال یہ ہے آپ کے پاس کہ آپ ایک آرڈسٹ ہو آرڈسٹ لوگ ایک احساس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ محنت مزدوری سے کافی دور ہوتے ہیں تو پورے ماہ رمضان میں آپ نے ٹھٹر کا کام تو نہیں کیا اور نہ آرڈسٹ ٹھٹر والا ٹھٹر کا کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے آپ نے روزے رکھے ہیں آپ نے اللہ کو یاد کیا ہے آپ نے عبادت کیا ہے اللہ پاکہ وہ عبادت آپ کی قبول کرے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے رمضان شریف میں اپنا گزارہ کیسے کیا کیا آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی امداد ملی تو حکومت نے آپ کی مدد کی کوئی بھی کام اگر بغیر پلاننگ کے ہو تو وہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ چاہے گھر کا کچھن ہے چاہے آپ کا باہر کا بزنس ہے چاہے وہ اب ہم بیٹک میں بیٹھے ہیں اگر ادھر بھی ہم ڈسٹر کے ساتھ نہیں چلیں گے تو مال خراب ہوگا آرڈسٹ کو یہ چاہیے دیکھیں کہ نہ کہ دیکھیں حکومت کو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یار حکومت ہماری ہیلپ نہیں کی ہیلپ نہیں کی اگر تو کوئی آپ کا آلاو ہو گیا ہے فنڈ اور وہ آپ کو نہیں مل رہا وہ کوئی پروسیجر ہے وہاں تک آپ پہنچ نہیں پا رہے تو اس فارد تک آپ کو جانا چاہیے اور باقی یہ کہ اگر آپ جس وقت کام چل رہا ہوتا ہے گیارہ ماہ تو آپ کا کام چل رہا ہے نا تو بارویں ماہ اگر ماہ رمضان آتا ہے یا ہمارے پندرہ سولہ دن کلوز ہوتا ہے محرم شریف کا آپ یہ سمجھ لیں کہ سال میں ڈیڑھ ماہ آٹسٹو کا ایسا ہوتا ہے جو کلوز ہوتا ہے اگر اس میں آپ پلاننگ نہیں کر رہے اپنے گھر کا کچن چلانے کے لیے آپ جمع پونجی نہیں کر رہے تو میرے نظریہ کے مطابق وہ چاہے کوئی بھی ہے وہ بیوکوفی کر رہا ہے آپ کو چاہیے کہ تھوڑے تھوڑے آپ جمع کرتے رہے ہیں کیونکہ آپ کو یتنی تو سینس ہونی چاہیے کہ یار حکومت ہمیں ہیلپ کر رہی ہے نہیں کر رہی آپ کو فرنڈ مل رہا ہے نہیں مل رہا آپ نے گیارہ ماہ اللہ کی رحمتوں سے آپ صحت یاب بھی ہیں آپ کام بھی کر رہے ہیں آپ روزگار کمار رہے ہیں آپ انڈور جا رہے ہیں آپ آؤٹڈور جا رہے ہیں آپ کو چاہیے یہ کہ آپ اپنی جمع پونجی کریں سب سے پہلے اور اگر آپ یہ نہیں کر پا رہے ہیں آپ کے وسائل اتنے نہیں ہیں پیمٹ کام میں اخراجات زیادہ ہیں اور دوسرے جوس کی طرف میں آپ کے آؤں گا محسن اور پکیزہ کہ آپ نے کہا کہ آرڈسٹوں کو حکومت کی طرف سے کوئی ہیلپ تو وہ اب جو ہمارے سننے میں آیا اور دیکھنے میں آیا ہے وہ پچاس سال کے ایکسپیرینس کو وہ آرڈسٹ مان رہے ہیں میں ایف یو ڈونٹ مائنڈ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جن کو پچیس سال ہو گئی یا تیس سال ہو گئی یہ پینتی سال ہو گئی یا تو آپ ان لوگوں کو آرڈسٹ تسلیم نہ کریں اگر آپ ان کو آرڈسٹ تسلیم کر رہے ہیں تو ان کی اس کی آپ سمجھ لیں کہ کپیسٹری کے ساتھ سے جو ان کی عجرت بنتی ہے جو ان کا ٹیکس بنتا ہے وہ آپ کو پچھانا چاہیے اخلاقا آرڈس کونسل کے ذریعے آئے وہ چاہے آپ کو جیسے ایک کسی ادارے منی آرڈر مل جاتا ہے یہ ٹی سی ایس کے ذریعے کسی ادارے کے ذریعے مل جاتا ہے تو وہ آپ کو ریفر ہونا چاہیے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ کے پاس پچاس سال کے ایکسپیرینس ہو اس چیز کی آپ کیسے گرنڈی دیتے ہیں کہ ایک آرڈس پچاس سال کی ایج تک پہنچے گا بھی کہ نہیں پہنچے گا اگر وہ چھالی سال کی ایج میں مر گیا اور اس کا مکان بھی رینڈ پہ ہے اس کے بچے چھوٹے ہیں کمانے والا کوئی نہیں اس کا کیا حل نکال سکتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی لیکن پہلے نمبر پہ یہ چاہیے آرڈسٹ کو یہ کوئی بھی یہ ہے کہ گیارہ ماہ آپ کمارے ہیں تو آپ جمع پونجی رکھئے تاکہ سب سے بڑی ہیلپ کرنے والی اللہ کی ذات تو آپ یار گیارہ ماہ کمارے ہو تو اس کی ذات پہ سب سے پہلے بلیو رکھو یار جی نیر عباس صاحب آپ میرے استاجی کے بیٹے بھی ہیں ماشاء اللہ ان کے والی صاحب بہت اچھے فنکار تھے اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے آمین کمال قسم کے آرٹسٹیں ان کے یہ بیٹے ہیں اصل اس طرف میں مطلب دن سے بعد جو اکیئی کرنا چاہ رہا تھا اپنے نیر بھائی سے کہ جب ان کے والی دن محترم حیات تھے تب ان کی لائف کیسی تھی اور کیونکہ اس دوران ان کو پتا تھا کہ وہ کیسے محنت کرتے تھے کیسے سٹیل ڈراموں سے پیسے لاکر پھر انہیں پڑھایا لکھایا پھر ان کو اس طرف لائے یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ وہ بھی فنکار تھے ضروری نہیں کہ رمضان شریف میں ڈرامے چلیں پہلے ڈرامے کیسے چلتے تھے خیر مجھے بھی کرسہ ہو گیا شو بیس میں نیر بھائی میرے ساتھ کہیں ہم لوگ کٹھے آئے تھے شو بیس میں ایک ساتھ ہی آئے تھے ہم لوگ تو اس دوران انہ ڈرامے سکول میں یا کسی کو چلے لے کر وہاں دمو کناتے لگا کے ڈراما ہوتا تھا اکثریت میں اب اس ڈرامے میں صرف ہماری لگن ہوتی تھی ہمیں پیسے نہیں بچتے تھے تب بھی گزارا ہوتا تھا فنڈ نہیں ہوتا تھا تب بھی گزارا ہوتا تھا اب ڈرامے سٹیٹ ڈرامے کی ٹکٹ کافی ہائی فائی لیول پہ ہے ملتان میں تو کم او پیش دو سے تین ہزار پہ معمولی سٹیج کی ٹکٹ چلتی ہے فنکاروں کو کیا پیسے ملتے ہیں یہ بہت خوب جانتے ہیں ہمارے نگر بھائی بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں میڈپ بھگیزہ تھانگی جانتی ہیں کہ ہمیں وہاں سے کیا محفظہ ملتا ہے ہم لوگ کیسے ڈراما وہاں کرتے ہیں چلو وہ بھی ایک الگ سے چیز ہے اپنی چارے کے ڈراما جو ہے ہمارا رمضان شریف میں چلے رمضان شریف میں ڈرامے بلکل نہیں چلنے چاہیے محرم بلکل نہیں چلنے چاہیے لیکن جو بات ہمارے نگر بھائی کر رہے تھے کہ کچھ ہمیں کچھ جمع کرنے چاہیے کچھ ایسا لیکن نگر بھائی مسئلہ یہ ہے ایک آرٹسٹ کی پیمٹ ہی اتنی ہے جس میں وہ ایک ہفتے کے اپنے بچوں کا راشن یا اپنا گزر بسر جتنی مہنگائی جا رہی ہے جتنی مہنگائی ہے آپ خود سوچیں ایک منتھ کہیں پہ اگر ہم جوب بھی کرتے ہیں وہاں سے ہمیں اگر ایک منتھ کی سیلری بھی ملتی ہے با مشکل ہمارا پندرہ دن میں اس کے گزارہ گزارہ نہیں ہو سکتا وہ میڈم بات یہ کر رہے ہیں نگر بھائی کہ جو لوگ سائٹ بزنس کر رہے ہیں مطلب بہت سارے آرٹسٹ ہیں جو شوپ اس کے ٹیٹر سے علاوہ بھی کام کرتے ہیں کسی نے شوپ بنائی ہوئی ہے کو کسی کے پاس جوب کرتے ہیں دے میں آور ٹائم وہ کام کرتے ہیں تو وہ ایک الگ میٹر ہے کہ وہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں خود بھی ایک چاہیے کہ ہم لوگ خود بھی کو کام کریں جس میں ہمارا آور ٹائم ہو ٹھیک ہے شوپیز میں ٹیٹر میں اب ایک وک میں میں ایک وک ڈرامہ کرتا ہوں دو وک نہیں ڈرامہ ہوتا ایسے اور آرٹسٹ نہیں ہیں جن کو ایک وک کرتے ہیں دو وک نہیں ملتے دو وک دو گزارہ کرتے ہیں نا تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کام کرنا چاہیے یہ وہ اپنا کہنا چاہتے ہیں نگر بھائی کہ اس کے ساتھ ہمیں بزنس کے حوالے سے کچھ ایسا سائٹ بزنس بھی کرنا چاہیے لیکن ہمارا یہ ہے نگر بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے سرکار کی طرف سے کوئی ایسا فنڈ دیا جائے کچھ صرف وہ اپنا اس میں گزارہ کرے پھر اس میں چاہے وہ کاروبار کرے چاہے اس میں وہ شہبیز میں کچھ پیسے انمیسمنٹ کرتے وہ اس کی مرضی ہے نگر صاحب میرا آپ سے ایک اور سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو تھیٹر کی طرف سے اتنی پیمٹ ملتی ہے کہ آپ اپنے گھر کے سارے اخراجات مکمل کرنے کے بعد بھی آپ اپنے کچھ پیسے جمع کر کے رکھ سکتے ہیں ہاں بڑا خوبصورت سوال کیا ہے وقیزہ آپ نے دیکھیں میں اگر اپنی ذات کو محدود رکھ کے آپ کو اس سوال کا جواب دوں تو میں کہوں گا کہ الحمدللہ شکر الحمدللہ میں اپنی ذاتی اس وقت جو میری پرسنل لائف چل رہی ہے وہ بڑی میں مطمئن ہوں اس سے اور شکر اللہ کی ذات کا اور ہمیشہ شکری کرنا چاہیے میں تو بڑی ساف ستھرے طریقے سے اپنے گھر کو منٹین کر رہا ہوں اپنے بچوں کی پڑھائی کھانا پینا اور اس بات کو بتانے میں مجھے کوئی شرم ہیچ کچاٹ نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ گھر اپنا بنا لوں گا پلارٹ میں نے لیا اور اسی کام سے لیا ہے میں نے تین مرلے کا چاہے لیا ہے تو دیکھیں مجھ سے اچھے اچھے آرڈسٹ ملتان میں ہیں جن کی پیمٹ مجھ سے کہیں بہتر ہے تو اگر وہ اکل مندی کر رہے ہیں پلاننگ کر رہے ہیں جیسے کہ پروگرام کے سٹارٹ میں میں نے کہا کہ ہر انسان اگر کسی کام کو بھی اچیو کرنے کے لیے پلاننگ کرتا ہے تو وہ کام جاب ہوتا ہے اگر وہ پلاننگ نہیں کرتا تو وہ بچارہ ایسے ہی لاؤس 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 لائف کے ہے زندگی کے ہے ڈراما کے ہے ڈریکٹر کے ہے رائٹر کے ہے پروڈیوسر کے ہے تو ہمیں سرکار کی طرف سے کچھ مل نہیں رہا کہ حکومت جیسا کہ پہلے ہمارے ساتھ تعاون کرتی تھی کرتی ہے اور کرتی رہے گی الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم اپنی حکومت سے مطمئن ہیں الحمدللہ لیکن یہ آپ کا ایک کوئسٹن کہ میں تو بچا رہا ہوں دوسری آرڈسٹ بچا پا رہے ہیں یا نہیں بچا پا رہے ہیں اب یہ میں پرسنل سا سوال ہے یہ اس سوال کا جواب وہی لوگ دے سکیں گے میں نے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ سوال کا جواب دے دیا میں تو الحمدللہ مطمئن ہوں چینئر صاحب میرا آپ کے ساتھ ایک اور سوال ہے آپ کے والد کے انتقال ہونے کے بعد آپ نے کتنے عرصے بعد فیلڈ سٹارٹ کی کیا فیلڈ کرنا آپ کے مجبوری تھی یا شوق تھا اور آپ کو فیلڈ میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کے سوال کبھا پڑے خوبصورت طریقے سے جواب دینا چاہوں گا محسن صاحب آپ بھی اور پکھی صاحب بھی وہ دن وہ محفلیں وہ دن وہ محفلیں وہ شگفتہ مزاج یار فکر رزق لے گئی کس کو کہاں کہاں بات یہ ہے کہ دیکھیں پہلے تھا میرا شوق آرڈسٹ بننے کا ایک میرا خواب تھا کہ آرڈسٹ بننا میں نے بابا کے ساتھ اٹنا بیٹنا ہو گیا اللہ ان کو جنتوں میں گھر دے آنا جانا ہو گیا ان کا شگرد ہوا تو کام میں نے اپنے ابو کی لائف میں شروع کر دیا تھا آپ کی نظروں کے سامنے اور ہم دونوں سمجھ لیں کہ ہم سٹرگلی ہیں ہی ہیں اگر آپ کو اٹھارہ سال ہو گئے تو مجھے بھی ہو گئے آپ کو بیس سال ہو گئے تو تقریباً مجھے بھی بیس سال ہو گئے آپ کا اور میرا شروع سے ٹریک مختلف رائے آپ ایز ای ہیرو اس فیلم میں انٹر ہوئے میں ایز ایک کامیڈیا نانا چاہ رہا تھا تو شگرد میں پپا کا ہوا تقریباً اب آپ کے ایک جز کا جواب آپ کو مل چکا ہے کہ کتنا عرصہ ہو گئے اگر ان کو بیس سال ہوئے محسن صاحب کو تو مجھے بھی بیس سال ہوئے ٹھیک ہے تو شگرد میں اپنے پپا کا سوہیل عباد صاحب کا ہوا اور ابو کی لائف میں سمجھ لیں کہ اس وقت ذمہ داری کا احساس نہیں تھا اتنا ابو میرے کا انتقال ہوا تو انتقال کو بھی اب ان کے تقریباً سولہ ستارہ سال کا وقت گزر چکا ہے تو باپ کے گزرنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ گھر کا آٹا پورا کرنا اور باپ بننے کی جو ذمہ داری کاندوں پر آتی ہے وہ اسی وقت محسوس ہوتی ہے جب انسان خود باپ بنتا ہے تو شادی ہوئی اللہ نے باپ بنا دیا اب جب وہ بچے مجھ سے خرچہ مانگتے ہیں چیزوں کے لیے پیسے مانگتے ہیں خوشی بھی ہوتی ہے الحمدللہ اور یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ یار جب نہیں ہوتے پاس تو بچوں کی اب چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری نہیں کر پاتے تو باپ کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس وقت میں نہیں سمجھ پا رہا تھا جب میرے شادی نہیں ہوئی تھی جب میرے بچے نہیں تھے جب آپ کو شوق تھا جب شوق تھا پروفیشن بن گیا اب پروفیشنل ہوں والحمدللہ اور اس فیلڈ سے تقریباً بیس اکی سال ہو گیا منسلک ہوں کام کر رہا ہوں والحمدللہ اپنے شہر میں بھی اور شہر سے باہر جا کے بھی نیر عباس صاحب آپ کو تو میں کم اس کم کچھ نہیں تو بائیس ایک سال ہو گئے ہیں نیر عباس اور ہم دوم ایک ساتھ فیلڈ میں تو جو ہمارے استادی تھے کیونکہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ میرے بھی استادی تھے میں نے یعنی انہی سے مطلب سیکھا انہی سے کام کرتا انہیں یہ پاس کرتا تھا تو استادی بڑے سخت نزاج تھے نیر بھائی تھوڑے سے مطلب کے اس طرح نہیں تھے جس طرح استادی تھے تو استادی نے کچھ نیر بھائی کے ساتھ ایسا کیا وہ واقعہ آپ نے یہ بھائی ذرا سنائے جس میں آپ کو آپ کے بھائی صاحب نے کہا کہ پیسے ہیں تمہارے پاس واقعہ ذرا آپ سنائے گی جی محسن عباد صاحب آپ نے تھوڑا سا چینج کیا رخ محول کا کافی سیریس ہو گئے تھے بھائی واقعہ تو وہ بھی سیریس ہے لیکن میں ذرا اچھے طریقے سے سنا ہوں مزے سے سنا ہوں گا آپ کو پپا میرے اللہ جنتوں میں کر دے یہ خیام تھیٹر ہوتا تھا ہمارا تو ادھر سے موٹر سیکل پہ انٹر ہو رہے ہیں ادھر سے میں پیدل بابر پہ کام کر رہا تھا بابر تھیٹر پہ وہ تھے اس وقت بابر پہ تو بڑی سختی مزاج کے ابھی تک بھی ہو ریسل میں جو بندہ لیٹ ہو تو وہ برا بھلا کہتے تو اب والد دو دن کے گھر نہیں آئے میں نے والدہ کو کہا کہ بھی مجھے پیسے دیں میں نے رکشے میں جانا ہے یہ ویگن میں جانا ہے ریسل ہے ریسل میں نہ گیا تو ڈراما نہیں کر پاؤں گا پورا ہفتہ تو والدہ کہتی پتر اببا تھی تیرا دو دن دن کا کار نہیں آیا تھی میں کہ روٹی جنون میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شوق کیا چیز ہوتی ہے اور سٹرگل کیا ہوتی ہے اور جنون کیا ہوتا ہے تو پاپا میرے نہیں چاہتے تھے میں آرڈسٹ بنوں میں چاہتا تھا میں آرڈسٹ بنوں تو چوک مارا لے گھر ہوتا تھا وہ تو میں پیدل ٹوریاں پائی یہاں ٹھیک ہے میں منہ تو سکھی ہوں دی ٹھیک ہے خان صاحب نے چٹا چلوار کمیز پائی ٹھیک ہے تلے دی جتی پائی پسین پسینی برا جون جولائی دے سخت گرمی تی خیام تھٹھتے دے کول آئے تے والے دے انٹروے موٹر سیکلتے میں نے انکہتا تھے اوہ میرے باہ سب کدر سڑتا تھے میں کہا سر ریسل تھے تی پیدل میں کہا بو تسی دو دن دے کار نہیں آئے ہاں یار میری فیلم تھی شوٹ سی میں کہا پیسے دے ہو پیدل میں اس لیے جا رہا ہوں کرایا کوئی نہیں سی اچھا پیسے کوئی نہیں تیر کوئی یار کی کال کرنا ہے یار پرس کڑے ہیں ایک دو تین چار پانچے ساتھ تڑھنو پندرہ سولہ سور پی جنے ہیں اوہ دو گین کے تی جے چپا کے تی میرے بوڑے تے تھا پی دیکھنے جا پتر سڑکہ تے رولتے ہیں پتہ لگے سو الباس کی میں بنے ہیں اوہ میں کہا یار اکدم میں نا ماؤف ہو گئے کہ یار ہی کی کار رہے نہیں یہ اس وقت تے واقعی اور پھر انہوں نے ایکسپیرینس انہوں نے اس دن تو بعد منے ہیں محسن بھائی کہ بزرگ جیڑے انہوں نے بزرگ ہی انہوں نے ایسی کہنے ہیں تو پانچے وال چیٹے نہیں کیتے اور واقعی انہوں نے گال ثابت کی تھی میں دلچ ہونا اور برا پلا کہہ رہے ہیں میں کہا یار یہ شفکت چیما صاحب نہ لو یہ والد نہیں یار پیسے میں نے نہیں دے رہے جیو چپا لینے تکنے جا پیدر ٹو عجیب آدمی نہیں میں نے ایکسپیریشن دا سرینے میں تاثرات دا سرینے میں ساری زندگی تاثرات ہی پڑھے لیکن بیٹے کر میں جوندہ رہ گیا تینہوں نے پریشانی جیڑی میں دیتی ہے یاد آئے گی کچھ بان جیں گا میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی نہیں ہوں نے وہ کیتا ہے بھائیاں نے کیک ہماری تکارسن میں نے گرمی جب رات میں بھی شو کر کے میں پیدل آیاں کا لیکن اسی سٹگل نے پکیزا جی میں نے آج آڈسٹ بنایا ہے روزی میں اپنے بچیاں دی کما رہے ہیں تیرلہ جنتج کا آردوے ایک کرنا چاہتے ہیں پرندے جیڑے اندھر ہیں پرندے پرندے وہ اپنے بچیاں نو اڈن دا والا ضرور سکھان دے نہیں رزق روزی کما رہے دا طریقہ نہیں داز دے این عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ اللہ آپ کو ترقی دے اور ہمارے باقی فنکاروں کی بھی مدل بلدہ مدد کرے ہماری میں مدد کرے ہمارے چینل کی اللہ پاک کامیابی اور ترقی دے ہمارے اس اخبار ہے ہمارے بیٹھیک نیوز کا ایک اخبار ہے جو تقریباً پورے پاکستان میں شائع ہو رہا ہے اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں شیئر کریں لب پہ آتی ہے دعا بن کر تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایہ میری اسے کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں دیکھتے رہے ہمارے چینل بیٹھیک نیوز ایچ ٹی اور اپنے پاکیزہ اور موسین عباس کو الویدہ کہیں ہمارے شو کا نام ہے پاکیزہ وید موسین عباس